اسلام لیکم زلحجہ کے مہینے میں یہ دعائیں لازمی مانگیں اے میرے پروردگار تیری راہ میں قربان کیے گئے جانور کی قربانی قبول فرمانا اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو پل سرات سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر برے لمحے سے آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مسیبتوں پریشانیوں گموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حبز و امان میں رکھنا اے میرے خدا ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ فرما یا اللہ میری اولاد کو اس حال میں مجھے عطا کیا جب میں بہت ناتوا تھا اس لئے میری اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا کیونکہ میں ان کو پناہ دینے میں طاقت وقت نہیں رکھتا اے میرے پروردگار ہمیں ہر برائی شر اور نقصان سے محفوظ فرما اے مہربان رب میرا امتحان اور ازمائش میری اولاد پر قرار نہ دینا اے پروردگار ہم سب کو تمام ازمائشوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما اے میرے خدا یا اللہ اے رب القریم میری اولاد کو اپنے صالحین میں سے قرار دے زندگی میں سعادت مندوں میں سے مقرر فرما اے میرے پروردگار ہمیں دین و عبادت و اخلاق میں بہترین لوگوں میں سے بنا دے اے میرے خدا ہم سب کو حلال کے ذریعے حرام سے روک دینا اور کرم یا الہی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا یا رب العالمین ہمیں پورے سال قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا اے اللہ ہمیں حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے مہربان رب اپنے پاکیزہ ترین بندوں کے ساتھ دوستی اور قرب اور اپنی ذات پر توقل ہمیں اور ہماری اولاد کو نصیب فرما یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہم تیرے گنہگار بندے تیری ازمائش کے قابل نہیں یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہماری جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اے میرے پروردگار ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے آمین سم آمین یہ ماہ زلحچ کے دن ہے ان دنوں خصوصی دعائیں مانگیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے زلحچ کے مہینے میں خاص اولاد کے لیے دعا مانگیں کیونکہ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی تھی اولاد کی صحت اور تندرستی اچھے نصیب رسک میں برکت اور نیک کام کے لیے دعا مانگیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں وہ اولاد اپنے والدین کے سال سواب کے لیے دعا مانگیں حج والے دن زہر سے لے کر مغرب کی نماز تک دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں تمام لوگ اس لمحات میں ضرور دعا مانگا کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں مغرب کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں